اسلام علیکم ڈیاسف محمود حضرت خدمتہ ناظرین آج بات تو سیاست پاری ہوگی لیکن بات یہ ہوگی کہ جو ہمارے وسائل چند اشرافیہ کے لوگوں کے قبضے میں ہیں وہ وہاں سے کب نکلیں گے بڑا مختصر سا سوال ہے یعنی آپ کہیں بھی جائیں کسی شہر میں بھی جائیں کہ اسلام آباد میں بھی کدھر کا روح کریں ایک محدود طبقہ ہے جو وسائل پر قابض ہیں اس طبقے کے مختلف نام ہو سکتے مختلف ادارے ہو سکتے ہیں مختلف حیثیتیں ہو سکتے ہیں واردات بھی ایک ہے اور طریقہ واردات بھی ایک ہے یعنی وہ آپ سرگودہ کے کمیشنر کی ایک سو چار کنال کے گھر سے شروع کر لیں جو وائٹ آؤس سے تھوڑا سا ہی چھوٹا ہے یا آپ اسلام آباد کلب تک آجیں یا آپ دائیں بائیں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے صحافیوں کا ذکر کیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے سپریم کورڈ بار اسوسییشن کی کالونی کا ذکر کیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے ہم آدمی کہاں جائے ابھی سینٹ میں چند دن پہلے چالیس چالیس لاکھ تنخواہوں کی بات چلی کہ سٹیٹ بینک کے لوگ چالیس 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 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں تو اصل مسئلہ شاید یہاں پر ہے یہ جو وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے آج ایک اور خبر بھی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے دو گاڑیاں ایک گاڑی چھ کروٹ سے زیادہ مالیت کی تھی دوہزار بیس میں چیف جسٹس صاحب کے لیے لی گئی تھی شاید وہ ڈیم فنڈ والے تھے یا اس سے پہلے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی ہمیں نہیں چاہیے یہ حکومت کو واپس کر رہے ہیں ایک اور بولٹ پروف گاڑی تھی جو لاہور میں کھڑی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کبھی لاہور تشریف لے جائیں تو شاید کوئی چھوٹا چھوٹا لینا ہو تو وہ بولٹ پروف گاڑی پڑی ہو یہ گاڑی بچی جسٹس صاحب نے واپس کر دی ہے بہت اچھا فیصلہ ہے قابل تحسین فیصلہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج انہوں نے واپس کر دی ہے کال آنے والا پھر منگوا لے گا یہ جو مال غنیمت بڑھتا ہے اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ قانون سازی پارلیمان کپ کرے گی سنیٹر حماری محمد صاحب ہمارے آج کے پہلے ممان ہے پاکستان تحریک انصاف صاحب کا تعلق ہے بہت شکریہ سر سنیٹر حماری محمد مشتاق احمد صاحب راہ نمائے جمع اسلامی کی سنیٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ریاست طریعہ آزاد صاحب صاحب ایک صدر ہے اسلام آمد بار اسوسییشن کی ریاست صاحب آپ کا بہت شکریہ سنیٹر صاحب پارلیمان میں ان ایشیوز پر ہم نے صرف آپ کو آواز اٹھاتے سنا اور یہ کوئی بٹرنگ نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھیں یہ میری شعوری رائے ہیں کہ اگر اس ایوان کے اندر پندرہ بیس پندے آپ جیسے ہوتے تو شاید ماہول مختلف ہوتا لیکن یہ جو اصل ایشیوز ہیں سن اس پہ تو کبھی بات نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حاصل پحمود صاحب اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میرا تو مستقل یہ موضوع ہے یہ جو سوال آپ نے ابھی اٹھایا کہ سٹیٹ بینک کے جو بورڈ آف ڈاریکٹرز کے ممبر ہیں وہ چالیس چالیس لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں میرا ہی سوال تھا اور میرا سوال اس میں یہ بھی تھا جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا ہے کہ سٹیٹ بینک کا گورنر اس کی تنخواہ اور مرات کیتنی ہیں اور سٹیٹ بینک کا جو ڈپٹی گورنر ہے اس کی تنخواہ اور مرات کیتنی ہیں یہ سوال آپ نے الگ سے پوچھا ہے وہ اس کے ساتھ ہی تھا ہے اس کا جواب نہیں تھا اب دوبارہ میں نے جتنے بھی پیائیے ہیں سٹیل مل ہیں وابڈا ہے ریلوے ہے نادرہ ہے ان سب کی میں نے جو ہیڈ ہیں ان کی تنخواہ اور مرات کی تفصیلات مانگی ہے کہ مجھے دی جائے آپ کو بتائے کہ اس میں ایک پیسیو ریزسٹنس ہوتا ہے لیکن میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں گنس کلپ کو آپ دیکھ لیں میں نے ہی اوشیو اٹھایا تھا میں ہی اس کا مور تھا آپ کو بتائے اس کے بہتر ایکڑ اس کے ساتھ بلکل مفت کھروڑوں اربوروں پر کے قبضہ اسلام آباد کا دو سو چوالیس ایکر پاکستان گاپ فیڈ ریشن کا ایک سو پچاس ایکر پھر یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے تو چیپ جسٹس صاحب کی گاڑیوں کی بات کی جسٹس فائز عیساء نے اچھا ایک اقدام کر لیا کہ اس کو واپس کر لیا لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ایسے قواعد و زوابط سپریم کورٹ کے بنائے خود اس لئے کہ سپریم کورٹ اپنے قواعد و زوابط خود بنا سکتی ہے خود بنائے اور اس میں ان چیزوں کی مستقل اور پائدار تدارو کرے آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ یہاں کے غریب عوام بجلی کے بل میں گیارہ قسم کے ٹیکس دہتے ہیں آپ کو اگر یاد ہوں تو ایک دفعہ میں نے فلور آف دی سینٹ پہ ایک ایک ٹیکس گن کر بتائے کہ ٹیکس نمبر ون ٹیکس نمبر ٹو ٹیکس نمبر تری گیارہ قسم کے ٹیکس اس دن میں نے کہا کہ آپ نے گیس کی قیمتوں میں ایک سو تریانوے فیصد اضافہ کیا آپ ایک لٹر پیٹرول اور ڈیزل میں سو روپے ٹیکس اور لیویز لے رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ کا چیپ جسٹس کہتا ہے اور سپریم کورٹ کے جج سائیبان کہتے ہیں کہ ہماری جتنی تنخواہ ہوگی اتنی ریٹائرمنٹ پر ہماری پینشن ہوگی اور اس پینشن پر ایک پیسہ بھی ٹیکس نہیں کٹے گا اور ہماری وہ مرات جو گاڑی کی ہے جو ڈرائیور کی ہے جو گارڈز کی ہے جو باقی فیسیلٹی وہ اسی طرح برقرار یہ ظلم ہے یہ ون پرسنٹ ریپبلک ہے یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجہے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان ہے یہاں آٹھ کروڑ لوگ خات غربت سے نیچے ہیں یہاں نو کروڑ لوگ انپڑھ ہیں یہاں سکسٹی ٹو پرسنٹ بیماریاں وارٹر بانڈڈ ہیں یعنی گندہ پانی کی وجہ سے ہیں یہاں جتنے بچے سکول میں ہیں اس سے زیادہ بچے سکولوں سے باہر ہے لیکن آپ اشرافیہ کے دیکھ لیں بیرہم اشرافیہ یوینڈی پی کے ریپورٹ سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر سالانہ ہماری یہ اشرافیہ ٹیکس ایگزمشن میں گرانٹس میں سبسیڈیز میں اور ٹیکس ایویشن اور باقی چیزوں میں یہ مراہت لے رہی ہے جو ففٹی پرسنٹ اب دا بجڑا پاکستان ہے اس لیے اس کو مستقل موضوع ہونا چاہیے میرا تو مستقل موضوع ہے میرا بھی مستقل موضوع ہے آپ سے ہی سکتے ہیں یہ بتائیں آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اپنے قوانین خود بنانے چاہیے اچھی چیز ہے لیکن سپریم کورٹ نے پھر کم از کم قاضی فاجزہ صاحب بہت اچھی بات ہے لیکن بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کو آپ یہ بھی نہیں کہا سکتے کہ اپنے قوانین خود بنائیں مثال کے طور پر جس کا آپ نے ذکر کیا سٹیٹ بینک کا جس کے گورنر کی آپ کو سیلری ہی کوئی نہیں بتا رہا پارلیمان کے اندر دیکھیں یہ سارا یہ نیک کام سینڈر سب میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیک کام اس ادارے سے کہیں کہ آپ کر لو اس سے کہیں کہ آپ کر لو یہ پارلیمان خود پارلیمان کا آپ کو میں بتاتا ہوں دیکھیں سٹیٹ بینک کی جو خود مختاری ہوئی ہے یہ تو بہت بڑا ظلم اس پاکستان کے ساتھ اس کے بعد جو ہماری معیشت کیا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس کے نتیجے میں تو سٹیٹ بینک میں امیرمنٹس لے آیا یعنی آپ کہتے ہیں خود بنائے نا میں امیرمنٹس لے آیا انہوں نے مجھے کہا کہ سٹیٹ بینک کا پاکستان میں سوائی حکومت کے اور کوئی ترمیم نہیں کر سکتا ان کے لاز میں وہ ریجیکٹ کر دی وہ کہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن حاصل ہے لیگل کوئی پرائیویٹ میمبر سٹیٹ بینک کے رولز میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا اور وہ صرف اور صرف حکومت کے پاس یہ اختیار ہے وہ کل کو اپنی سیاریز چارک روڈ کر لیں تو آپ وہ بھی دیں گے بالکل وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے ایپ بی آر تو آپ کے پاس ہے نا ایپ بی آر سے میں نے پوچھا ایپ بی آر سے سینٹ نے پوچھا کہ بھائی آپ کی جو آفیسرز ہیں گریٹ اکیس کے گریٹ بائیس کے ان کی اس وقت ایسٹ جو ہیں اور جب وہ بڑھتی ہوئے تھے اس وقت ان کے ایسٹ یہ ہمیں ایسٹ شیئر کیے جائے ایپ بی آر نے ریٹن کوسٹن کا جواب یہ دیا ریٹن جواب دیا انسر یہ دیا کہ ہم اپنے سٹیٹمنٹ آف ایسٹ ہم اپنی آفیسرز کی سٹیٹمنٹ آف ایسٹ پارلیمنٹ آف پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے یہاں پہ ہر محکمہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہے اس وقت تو پارلیمنٹ جو ہے نا سب سے کمزور ہے سسک رہا ہے پارلیمنٹ تو اس وقت دبا ہوا ہے ہر قسم کے پریشر پارلیمنٹ تو آزاد نہیں ہے اس پہ آئیں گے کہ پارلیمنٹ ایکسٹرنل پریشر سے دبا ہوا ہے یہ اپنے نام عامال کے خوف سے دبا ہوا ہے سنیٹر حمایو محمد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر یہی سوال ہے کہ اہل سیاست ایک دوسرے کو تو چور کہتے رہتے ہیں اور اتنا کہتے رہتے ہیں کہ سچی بات ہے کہ اپنے آپ کو خود کمزور کر لیا سیاستانوں نے لیکن جو طبقہ مسلسل مزے میں ہے افسر شاہی اس کی طرف کسی کا وہ نگاہ التفات نہیں جاتی لڑتے ہیں آپ لوگ ہیں مزے میں وہ ہیں اور وہ دائمی حکمران ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر آپ یو این ڈی پی کی رپورٹ پڑے نا تو اس میں وہ کہتے ہیں جو پاکستان کی جو جو ایلیٹ کلاس ہے اس میں پولٹیکل ایلیٹ بھی ہے اس میں ملٹری ایلیٹ بھی ہے اس میں بیروکراتک ایلیٹ بھی ہے اس میں جو بزنسمن ایلیٹ ہے وہ سارے ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 1% جو ایلیٹ ہے وہ 17.4 بلین ڈالرز کا وہ اپنے پاس رکھتی ہے which is about 9% of total of پاکستان جو بجٹ ہوتا ہے اس پہ وہ کرتی ہیں جو 20% top rich ہے وہ 50% of the salaries رکھتی ہے جو bottom 20% ہے وہ خالی 9% of the salaries رکھتی ہے 1.1% of the land owners جو بڑے land owners ہیں they own 22% of the land of پاکستان اور یہ وہ land ہے جن کے آج تک land reforms ابھی تک inconclusive ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ land ہے اور اس land کے اوپر کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے اس land کو اگر آپ اس میں production نہیں کرتے اس کو ضائع کرتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی ان کے اوپر کوئی charges نہیں ہے اور یہ یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑا loss ہے پاکستان کے لیے پھر اس کے بعد ہماری جو بیروکراتک ایلیڈ ہے یہ جو decision makers ہے اس کا مسئلہ کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں جو different mafias ہیں یہ سارے mafias انٹر لنکڈ ہیں politician بیروکرسی judiciary اور یہ سارے یہ سارے آپس میں لنکڈ ہیں ان کی انٹر marriages ہوئی ہیں آپ جب بھی دیکھتے ہیں کون کسی کا رشتتار کون کہاں سے ہو رہا ہے تو decision makers تو یہ ہی ہے اگر آپ جیسے ابھی کہا ہے senator مشتاق صاحب نے کہ بھئی ہم وہ مانگتے ہیں میں تو کہتا ہوں ان کو بھی مانگے اور میں تو کہتا ہوں جتنے politician پچھلے چالیس سال میں ہیں وہ جب انٹر ہوئے تھے politics میں اور آج ان کی جو assets ہیں آپ ذرا ان کو بھی دیکھ لیں کہ ان کے اس وقت assets declare کیا تھے اور آج assets declare کیا ہیں اور ان کی یہ exponential growth کس basis پہ ہوئی ہے کیا ان کے tax return اس کو reflect کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ ان کو بھی لے کر کر کے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ actually اور جب آپ ان کو جب آپ اس سارے data کو کھول کے search کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں parliament میں بیٹھے ہوئے کہ جن کے جو کہتے تھے کہ جب وہ parliament میں آئے تھے اور اس وقت ہیں parliament میں no names taken کہ وہ جب آئے تھے they did not have even a decent car آج ان لوگوں کے پاس بہت بڑی بڑی personal گاڑیاں ہیں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایسا کونسا business تھا جو پچھلے چار سالوں میں اتنا بڑ گیا کہ اب وہ جو مرضی گاڑی لے کر پھر رہے ہیں جیسے مرضی لے کر پھر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو problem کیا ہے problem یہ ہے یہ جو جب میں میں اس میں سب سے بڑا ذمہ دار politician کو اس لیے مانتا ہوں کہ یہ کام supreme court کا کسی حد تک نہیں ہے یہ کام ہم لوگوں کا ہے ہم لوگ ہم laws ایسے بنائیں کہ ان لوگوں کو مرات نہ ملے ہوتا کیا ہے اب کل پرسوں کی بات ہے standing committee میں تھے وہاں پہ ایک بڑے اچھے honest secretary صاحب تھے وہ رونا یہ رو رہے تھے کہ جب ہم کچھ چیز مانگتے ہیں government مطلب let's say health کے sector میں وہ مانگتے ہیں کہ ان کو 48 billion rupees ملے ان کو total 23 billion دیا ہے 50% سے بھی کام 48% یا 46% دیا ہے اس وقت آپ کے یہاں پہ capital میں جو hospitals ہیں ان کے اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ وہ کام کیسے کر رہے ہیں چیزیں کیسی ہو رہی ہیں یہ چیزیں اچھا اس کے بدلے ہم کیا کر رہے ہیں ہم لوگوں نے 18 مہینوں میں ہم لوگوں نے 10 arab روپے ہم لوگوں نے صرف advertisements کی مات میں دے دیے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے 90 arab روپے ہم لوگوں نے جاتے جاتے لوگوں کو دے دیا ہماری priority یہ پاکستانی اور اس کی ایک اور بڑا مسئلہ جب آپ اس کو trace کرتے جائیں تو میری نظر میں مسئلہ جو ہے نا ہمارے جو overall عوام ہے لیکن اب یہ عوام بدل ہوئی ہے عوام اس لئے سے یہ یاد رکھیں کہ اس عوام نے اپنے leaders چننے ہیں اگر انہوں نے اسی سوچ مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں تو جب تک آپ اپنی تقدیر کیسے بدلیں گے ریشت علی ازاد صاحب میں نے دانستہ پہلے سیاسی اکابرین کی رائلی پھر میں کانون کی طرف آتا ہوں اس میں سبھی مزے میں آخر جو کسی حد تک کچھ طاقتور ہے وہ مزے میں سر یہ مال غنیمت کا کانسپ یہ ختم کیا سوال یہ بسم اللہ رمحان الرحیم آسف بھائی سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میں ریاست علی ازاد بطور شہری پاکستان اپنی نیت ٹھیک نہیں کر لیتا یا میں اپنے آپ کو یہ اپنی ایک سوچ اور فکر ہوگا کہ فلان ہو جائے فلان ہو جائے میں اپنی بات اپنے سے شروع کر رہا تب تک وہ ہے نا حدیث پاک انم اللہ مال بن نیات یہ سارا نظام ادھر کا گند ایک ادارے کا دوسرے پہ دوسرا تیسرے پہ تیسرا چوتھے پہ پہ پھینکتا ہے یہ ختم ہونا چاہیے ہر ادارے کو اپنا گند اون کرنا چاہیے اور اس گند کو اس ادارے کے اندر بیٹھ کے صاف کرنا ہوگا اس کو چوک اور چراہے میں جا کے صاف یا اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے تب یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے جو بات آپ نے کئی ظاہر ہے وہ بہت بنیادی بات ہے ہر فرد اپنی ساتھ کا اعتصاب کر لیکن اگر اپنے مواسطہ ہر فرد پہ چھوڑ دینا ہے تو پھر نہ ہی سمجھ ایک ایک اعتصاب کا میکنزم بھی ہوتا ہے اعتصاب آپ نے نیب کا دیکھ لیا نا یہ آپ نے اکونٹی بیورو بنائی آج نظام کے اندر کہ آپ ایک کیس فائل کریں پہلے ملکہ اربو روپے اس کے اوپر لگے خرچہ ہو اور بعد میں آپ جب کنوکشن کسی کو ہو جائے پھر جا کہ آپ اپیل کو ویڈراغ کر لیں یہ کس لا کے تحت مجھے بتائیں یہ قانون کی بات ہے یا تو پھر آپ اس کو پرسو کریں اس کو منطقی انجام تک لے اتفاق سے اگلا سوال یہی تھا آپ نے خود لیں اٹھا دیا میں اپار فرام کے کسی ایک شخص کا نام کیا کسی ادارے کو یہ حق ہے ہم سنتے ہیں نا کہ جو کرپشن کے الزام یا جو فوش داری یہ جرم ریاست کے خلاف سمجھا جاتا ہے ایسے ہی تصور بنام سرکار کی آواز لگتی ہے تو اگر یہ بنام سرکار ہے تو پھر ایک ادارے کا تفتیشی آ کر کہتا ہم ویڈرا کر رہی ہیں اس ادارے کو یہ اختیار کس نے دیا تو میرٹ پر فیصل آؤ مقدمہ واپس لیے جاری کیا یہ سمجھے کہ وہ میرٹ پر دائیں بائیں کی کچھ لگا لگو اور مطلب بری ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تو مقدمہ واپس لیے جائے جی دیکھیں سب سے پہلے تو آسے بھائی یہ ہے نا کہ کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اسی لیے تصور کیا مشینری نے اس کو ٹرائل کیا ٹرائل کے بعد سزا دے دی سٹیٹ ہی کو اینڈ تک لے کہ جانا چاہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ادارے امپارشل ہوگی جب انویسٹیگیشن امپارشل ہوگی جب پراسیکیوٹر امپارشل ہوگی جو اداروں پلٹیکل ویل ہے آپ سے ایک سوال ہے جب عدالت کے سامنے ایک ریاستی کسی محکمہ آدمی آکر کہتے کہ مقدمہ واپس لرو تو کوٹ کی کیا ذمہ داری ہے کوٹ کی ذمہ داری اس لیے نہیں کہ دیکھیں چار سو چورانوے جو سی آر پی سی ہے اس کے تحت پراسیکیوشن کا پریراغٹیو ہے کہ جو ہیڈ آف پراسیکیوشن ہے وہ کیس کو ویڈراغ کر سکتا آپ نے سی آر پی سی میں رکھا یہ پارلیمان کی ذمہ داری کہ آپ قانون کو بدل دو اگر ایک دفعہ اگر کوئی اختیار ملا ہے تو اس کو نیک نیتی سے یہی چیز جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اس کو بدنیتی پر بات کر رہا ہوں کہ اگر اس ملک کو اس نظام کو آپ نے چلانا ہے تو آپ کو پارلیمان کو ایک ایسا قانون بنانا چاہیے کہ اگر کوئی فالس امپلیکیشن فریولس لٹیگیشن میں کسی کو انوال کر اس کو سزا دے دیتے ہو بعد میں چار سال بعد پانچ سال بعد اس کو بری کروا دیتے ہو تو جو اس کی زندگی کے قیمتی لمحات جیل میں گزریں گے دنیا کی کوئی طاقت اس کو کمپنسیٹ کر سکتی نہیں ہے اس کے لیے ایسی سزا ہونی جائیں کہ جتنی سزا اس کو دیئے اس ادارے کے ان سربراہان کو جنہوں نے انیشیٹ کیا تھا ان کو بھی بیانڈ دی بار بیجنا ہو سنڈر صاحب کیا کہتے آپ دیکھیں میں ایک تو اس پہ بات کرتے ہوں ایک تجویز دیتا ہوں الیکشن ویسے آ رہے ہیں بہت اہم موقع ہے قوم کے لئے آپ ایک پروگرام اس پہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنے پارلیمانی پارٹیاں ہیں یعنی وہ پارٹیاں جس کی پارلیمنٹ میں نمائن دے گی ان کے جو پاکستان کے چیرمن ہیں یا صدر ہیں یا امیر ہیں یا ہیڈ ان کا لائف کتنا دیا ایک پروگرام تو آپ اس پہ کر لیں تا کہ آپ پتہ چلے کہ جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں اور ان کے ہیڈ جو دو دو سو ایکر کی گھروں میں رہ رہے ہیں اور جو مغلیہ محلات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جب آپ ان کے ٹیکس دیکھیں گے تو میں تو دیکھ تھا انسان کو شرم آتی گیار ان کی لائف سٹائل کو دیکھو ان کے گھروں کو دیکھو عربوں روپے کے تو ان کے گھر ہیں اور ایک نہیں ہے ہر شہر اہم شہر میں ٹیکس جو قوم کی خزانے میں جمع ایک ٹیکس پہ کر لیں دوسری بات جو آپ نے نیب کی کی ہے نیب کے بارے میں میں بار بار گزشتہ پانچ سال سے کہہ چکا ہوں کہ نیب جو ہے وہ پوریٹیکلی موٹیویٹیڈ ویچ ہنٹنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور دیکھیں اس الیکشن کو اور سیاست کو منیج کرنے کے لئے براہ حراس اپنے بندے نادرہ جو کہ اس وقت پرنٹنگ کرے گی الیکشن کی آپ ساری ذمہ داری ان کی ہے اور نیب براہ حراس اپنے بندے وہاں لگاتے ہیں اس لئے ان کو ختم ہونا چاہیے نیب کو اور ایک نیا کرپشن تو کرپشن تو کینسر کرپشن تو پاکستان کی سب سے بڑا ترہ سنٹر صاحب آپ نیاب کو ختم کر جو نیا ادارہ یہ وہ چیلنج ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے عوامی شعور اور پریشر ہو کہ ایک ایسا ادارہ جو دسٹنس پر ہو جو اٹھانمس ہو اور جو بلا تفریق نہیں بن گئے پہلے مطلب یہ ہے کہ کچھ اور لوگ ان کو پانس آج جا رہا تھا اب دوسروں کو پانس آج جا رہا یہ کیا کل تماش آئے یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹولیٹیکل منیورنگ کا ٹولیٹیکل منیجمنٹ کا ایک ٹول بن گیا ہے کوئی احتساب نہیں آپ مجھے بتائیں انہوں نے ابھی تک کس پیسے لئے ہیں پاکستان کے اوپر جو ہیں وہ آپ دیکھیں ایک سو تیس ارب ڈالر پاکستان میں گزشتہ ستائیس سال میں آئے ہیں ایک سو تیس ارب ڈالر بلوم برگ کے مطابق ایک سو تیس ارب سے ایک بلکل ایک احتساب کا ادارہ قائم کریں جو نہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اثر ہو نہ پالیٹیشن اور حکومتوں کے ذریعے اثر ہو اور انڈیپینڈنٹ لیے کام کریں انڈیا میں کسی حد تک انہوں نے یہ کام کر لیا ہے حمائی محمد صاحب آپ نے پارلیمان کیا ذکر کیا سینیٹر صاحب نے بھی کیا پارلیمان کرپشن کو کچلنے میں بے باس ہے یا سہولت کار ہے آج کی بات نہیں کار رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سارے لوگوں کے مثال دیتا ہوں میں مثال دیتا جو بڑے میاں صاحب تھے انہوں نے فاؤنڈری بنائی تھی اکورڈنگ تو سات بھائیوں نے مل کے 1937 میں ان کے والے صاحب اور ان کے بھائیوں نے کی تھی 1990 میں وہ چار بھائیوں میں اور ان کے حصے میں ایک آج چیز آئی تھی فاؤنڈری کی لیکن ان کی جو ایکچول گروتھ ہے جو شریف کی جو ایکچول گروتھ ہے وہ 1993 کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے ان کی جو شگر ملز ہیں وہ سٹارٹ 1993 وغیرہ میں ہوتے ہیں ان کے جو پاور پلانٹ ہیں وہ 2009 اور 16 کے درمیان میں ہوتے اب آپ ایپی پیس کے جو پروجیکٹ سے یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے جو پولیٹیشن سے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 41 thousand میگا وارٹ ہم لوگوں نے وہ کر دیا اور تقریبا 13 یا 12 ہزار ہم نے میگا وارٹ انجیکٹ کی 2013 اور 18 کے درمیان میں یاد رہے کہ پاکستان کی جو کل ریکوارمنٹ ہے وہ 28 ہزار ہے اور ہم لوگوں کے پاس 41 ہے تو یہ 12 13 جو آخری 5 سالوں میں ہوئے یہ وہ ہیں جن کے ہم آج capacity payment کر رہے ہیں اچھا پھر ایک اور میں بتا رہوں конфlikt of interest بتاتے جاتا ہوں конфlikt of interest یہ ہے کہ ساہی وال میں 1320 میگا وارٹ کا imported کول کے اوپر پاور پلانٹ ہے اچھا imported کول کا مطلب ہے یہ امپورٹ ہوگا کراچی آئے گا کراچی سے یہ پھر مال گاڑیوں کے رہاز سے ساہی وال آئے گا اور ساہی وال اچھا یہ وہ پلانٹ ہے جس کو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جب کیا گیا تو اس کو منع کیا گیا ان کے اپنے لوگوں نے کہا یہ مت کرو ان لوگوں نے جواب ان کا یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے علاقے میں بجلی بنتے نظر آئے یہ ایک کونسپچول ان کا انٹلیکچول کپاسٹی ہے کہ وہ کہتے نظر آئے ملک کہاں جائے نیپرا کہتے ہمیں سب کچھ سمجھ آتی ہمیں سائیویل کا پاور پلانٹ سمجھ نہیں آتا کہ یہ یہ لگا کیوں ہے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو پروٹیکشن کر کے بات کرتے ابھی بات ہوئی تھی نیب کی نیب نے جہاں کی ہے جس کو پکڑے اس کو اگر دس ارب روپے پکڑا ہے تو اس کو پانچ ارب چھوڑ دیا یہ میرے لئے بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ میں سینیٹر کسی سے پچاس ارب لے لوں چالیس ارب واپس کر دوں اور بیس ارب لے کے میں اپنا نام صاف کر دوں اب یہ بیس ارب بکول مطلب ویسے تو اللہ تعالی جانتا ہے کہ یہ حرام کی ہوں گے وہ تو سزاب بات کی بات ہے پاکستانیوں کے لئے یہ حلال ہوگی ابی سر میں ساری زندگی لگ رہا ہوں میں یہ نہیں کما سکتا اور یہ لوگ اس طریقے سے بات ہو رہی ہے اچھا نمبر ٹو اب ایک بڑا سوال جو ہے نا ازاد وولیومز لیے تھے اس دس وولیوم میں دسویں وولیوم کے اندر پتہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ بگڑ بلے بیٹھے ہوئے بیچے تو قیامت برپا ہو جائے اور وہ آج تک نہیں نکلے میں تو سمجھتا اس کو سب سے پہلے تو عوام کو دکھانا چاہیے لیکن اگر وہ لوگ ٹھیک تھے تو آج کی نیب غلط ہے اور اگر وہ غلط ہے اور آج کی نیب ٹھیک ہے تو سوال وہ اٹھتا ہے کہ ان لوگوں میں سے کس کو سزا ملنی چاہیے اور سزا ایسی ہو کہ عبرت نہ ہو تاکہ آئندہ اگر کسی شریف یا کسی بدماش آدمی کہا کہ ہم نے جان اللہ کو دینی اور آنہ سنہ اللہ کے پاس منشیات برامت ہیں اب جان تو پتہ نہیں سب نے اللہ کو دینی ہے لیکن آپ دیمے دھمے سوروں میں بات ہی نہیں کرتے ہیں مطلب میں اس پہ بات کی اپنے آپ کو دیفینڈ کریں گے میرے لحاظ سے جو میں نے دیکھا تھا میں نے انٹرویو دیکھا اس میں دو لوگوں کا کردار باقی بھی بیٹھے ہوں گے لیکن دو لوگوں کا کردار تھا ایک جو این ایف کے ہیڈ تھے اور ایف جو منسٹر تھے انٹیئر منسٹر یہ دو مین بیٹھے تھے اس میں 90% جو سارا کچھ بتایا تھا کس لحاظ سے پکڑا گیا وہ ایک دیپارٹمنٹ ہوتا ہے جو پکڑتا منسٹر خود جا کے نہیں پکڑتا اس کو دیپارٹمنٹ کہتا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ پکڑ اور جا کے موقعوارد بتاتے دیکھیں یہ پکڑے گا یہ پکڑے گا منسٹر کو نہیں پتا ہوتا کسی منسٹر کو نہیں پتا ہوتا میں مجھے نہیں پتا ہوگا مجھے اینڈ میں بتائیں کہ یہ چیز ہو گئی ہے تو اس لحاظ سے وہ لگ آپ پتا مجھے ویڈیو دیکھی نا ویڈیو کس نے ریکارڈ کی ہیں وہ کی میں دیکھی نا ویڈیو آپ نے بنائی آپ نے دکھا دیا کہ سینیٹر مشتاق صاحب یہ کہ رہے تھے اب اس وقت کیا ہوا مجھے اس وقت کا نہیں پتا لیکن لیکن مقدمات میں وہ واپس لے رہی کہ میاں صاحب اللہ کے نیک آدمی تھے ہم سے غلط غلطی ہو گئی کسی سٹیج پر پھر یہ مقدمے کسی اور عذاویہ سے شروع ہو سکتے ہے یا اب یہ ختم سمجھ دیکھیں زلفکار لی بھٹو کا جو کیس تھا وہ نان پروڈکشن آف ایویڈنس یعنی یہ دوبارہ کھل سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کیا نہیں ہو سکتا یہاں پہ کیا نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پہ اگر پروڈکشن اپنا کیس ویڈراؤ کر لیتی ہے تو اس کو دوبارہ اپیل نہ فائل کی جا سکتی نہ ری اوپن کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف جو لوگ اس میں ملوث ہیں دیکھیں اس کے پاس آتھارٹی کیا ویڈراؤل کی میں وہی آرز کر رہا ہوں کسٹویشنل کورٹ کے پاس چلے جائیں ایویڈنس آگیا ہے نہیں اس میں تو وہ کیس نہیں ہے اس میں تو ایویڈنس آگئی کنوکشن ہو گئی اپیل چلی گئی ایکویٹل ہو گئی تو اس کے خلاف اپیل ہے اور اگر کنوکشن یہ ختم ہو گیا اس لیے کہ میرا کلیم تھا میں نے واپس لے لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سوال دیکھنا ہے اب دیکھیں یہ میرے میں کہتا ہوں کہ کیسے اس نے لے لیا اس نے غلط لیا یہ سٹیٹ کا کیس ہے سٹیٹ کو جانے تو سٹیٹ اس کو پرسو کرے کوٹ ڈیسائیڈ کرے اور اس کے بیسے آف ایویڈنس ویچھ ایس بینے کلیکٹڈ بائی دی پرسی کیوٹنگ ہم نے دیکھا ہم نے ماضی میں دیکھا میں معافی چاہتا ہوں کسی کی اوپر تنقید کرنا مقصود نہیں طالب علم کے طور پر سوال کرنا مقصود ہے کہ چپل کباب میں گوشت کم ہوا تھا تو سوو موٹو ہو گیا شراب کی بوتل پہ ہو گیا شراب کی بوتل پہ ہو گیا تھا اسلامبال کے اگر ساموسوں کی قیمتیں بڑی گئیں سوو موٹو ہو گیا تھا تو اگر آپ کی جورس پرونس ادھیڑی جا رہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو اسنٹ ایٹ ایفٹ کیس ویسے تو جو غریب مسکین کا کیس جائے نا تو ججے سہبان ہوتے ہیں بھی یہ اب کوٹ کے ایمبٹ میں آگیا کوٹ ویل ڈی سائٹ ایک تو یہ پہلو ہے اس کا اور دوسری سائٹ پہ کہ ویڈراہ ہو رہا ہے تو کوٹ نے اس کو علاو کر دیا ویڈراہ کر لیں وہ تو آپ کہہ چکے نا کہ قانون یہ کہتا ہے دالتوں کا قصور نہیں ہے یہی کہہ رہا ہے کہ قانون کے اندر پروائیڈڈ ہے اب سوال یہ کہ لائیبیلٹی کس پہ جائے گی کس کے شورڈر پہ ہوگی جس نے وہ ویڈراہ کیا یا جس نے کروایا کل کو وہ پھنس سکتا ہے یس اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اگر کوئی امپارشل ادارہ ہو بھئی آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ گم میں ٹیکس چکر کو عربوں کھربوں کا نقصان ہو گیا جو الیج کیا گیا الیج کیا گیا اگر وہ ہوا ہے تو یہ تمہارے باپ کے پیسے تو نہیں ہے کہ تم کسی کو جا کے یہ تو پولیس بھی ایسے کرتی ہے کہ پیسے لے کے ایک کو گلٹی قرار دیتی تھی اور دوسرے کو کالنمبر ٹو میں رہا کہ وان سیمنٹی تری کی ریپورٹ سامٹ کر دیتی اس کو بے گناہ کر دیتی تو اس ملک کے اندر وہی پولیس والا اور نیب والا اس میں کیا فرق رہ گیا الٹا میں سمجھتا ہوں کہ نیب ایک بوجھ ہے پاکستان کے اندر گورنمنٹ ایکس چکر پہ ایک بوجھ ہے اتنے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس کی اوٹ پوٹ زیرو ہے جو اس کی اوپر ایکسپنڈیچر اور تنخواہوں کا خرچہ وہ اسے ڈبل ہے اس لیے وہ میں کہتا ہوں کہ ڈیفنگ ہے ڈیفنگ بالکل بیکار ہے نتھنگ اس کی زیرو اوٹ پوٹ ہے جسٹ سرنیٹر مشتاق صاحب ایسے لگتا ہے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم قانون کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قانون سازوں نے ایسی ہندرکاری سے قانون بنایا ہے کہ چوہر راستے نہیں ایونیوز کھول کے رکھے ہوں بالکل ٹھیک ہے کبھی کسی مسئلے کو قانون حل نہیں کر سکا بلکہ جس مسئلے کوئی قانونی حل کے لیے آپ کہیں بھی آگے چاہیں وہ چیز مزید اُلج جاتے ہیں یہ بڑی بدقسمت یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے اس وقت جو بڑے ادارے ہیں تین چھار ان تمام اداروں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی آپ سپریم کورڈہ پاکستان کو لے لیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی بلکہ انہوں نے حمالی آکے پہاڑ جیسے بڑی بڑی غلطیاں کی آپ پارلیمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو لے لیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی انہوں نے بڑے بڑے جرم کی جرم میں کہتا ہوں آپ اسٹیبلشمنٹ کو لے لیں انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو پاکستان کے قومی مدلی مفاد کو پیش نظر نہیں رکھا ذاتی انا پسند و نا پسند اس کی بنیاد پر انہوں نے سارے فیصلے کیے اور بہت بڑے بڑے بلینڈرز کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ کوئی ایک ادارہ بھی اپنی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر سکائے اور اس کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ صورتحال ہے ٹھیک ہے سنٹر صاحب ایک سوار سوال بڑا ہے میں کہ جتنی بحث عام انتخابات پر ہوتی اتنی بحث کبھی بلدیاتی انتخابات پر نہیں حالانکہ گلی محلے کے ایک عام آدمی کے جو چھوٹے مسائل ہیں وہ تو بلدیاتی انتخابات سے حال ہوں گے دیکھیں صرف گلی محلے کے مسائل حال نہیں ہوں گے ایک تو پاکستان کی کانسٹیٹویشن میں ون فورٹی اے ہے ایک پاکستان کی کانسٹیٹویشن میں پرنسیپل پولیسی میں ڈی سنٹرلائزیشن بلکل فرام دا ڈی ون یہ کانسیپٹ ہے یہ سوال ہی پیدانی ہو سکتا کہ آپ پچیس کروڑ عوام کو کوئی حل نہیں ہے نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیموکریسی کی نرسریہ ہیں دیکھیں دو نرسریہ ہیں جمہوریت کی ایک ہے لوکل گورنمنٹ اور دوسرے ہے سٹوڈنٹ یونین اچھی سی کانسٹیٹویشن سٹوڈنٹ یونین کے لیے جو مفید ہو ایڈوکیشن فرینڈلی ہو پیسپل ہو اور جس میں ان کی صلاحیتوں کو آپ اجاگر کریں پولش کریں اور ان کو اپنی بات کرنے کا سلیکہ سکھائیں ان کو ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کارامت بنائیں اور دوسرے ہے لوکل گورنمنٹ آپ نے نرسریوں کے اوپر پابندی لگا دی تو کیا ہوا پیرا ٹروپرز ایٹی ایم مشین مائیگریٹڈ برلڈز اور مافیاز وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا ہے آپ دیکھیں نا یہ پارلیمنٹ ہے جو کہ پاس کرتی ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ملیٹری کورٹ کے خلاف اور وہ قرارداد پاس کرتی ہے سپریم کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھاتی ہے سپریم کورٹ کو دباتی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ یہ اس لیے کہ آپ نے اگر سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے کیے ہوئے فیصلوں کی تشریفیں آئین ری رائٹ کر دے تو پارلیمنٹ وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے ایک غلطی دوسرے کے غلطی کے لیے جواز نہیں بن سکتا جواز نہیں بن سکتا تو اصل میں آپ کو حقیقی لیڈرشپ نہیں ملا ہے ہماری صاحب سنیٹر صاحب نے کہا کہ اسلام آباد سے بیٹھ کر آپ سب کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کو بھی بیوروکریسی کے ذریعہ ہی کنٹرول کیا جا رہا ہے چیف کمشنر اسلام آباد نام کی جو بھی کوئی مخلوق ان ہیں تو اسلام آباد میں تو کوئی مقامی حکومت نہیں ہے اسلام آباد کے آدمی کو تو پتا ہی نہیں کہ اس کا نمائندہ کو انہیں ایک حکومت تھی آپ کے دور حکومت میں آپ سے تو بڑی امیدیں تھیں کہ آپ بلدی آتی حکومت تو گستنگتن کریں گے آپ نے ابھی اس میر کو گھر پیجوا دیا تو یہ جو مقامی حکومتیں ہیں یہ سب کو بری کیوں لگتی ہیں سر دیکھیں اس طرح ہے کہ آم کانفلیکٹ آف انٹرسٹ پیسہ ختم ہو جاتا ہے نہیں پیسہ ختم ہو جاتا ہے وہ کیسے اس طرح ہے کہ کرپشن کس چیز میں ہوتی ہے ٹھیکوں میں ٹھیک ہے اگر نیچے چلے گا اس طرح ہوتے نا کہ جب آپ پیسہ فیڈل میں رکھیں گے تو دس کے دس روپے فیڈل میں ہوں گے جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو چار روپے اس پروفنس کو دو روپے اس پروفنس کو اگر آپ اس کو فردر ڈیوائیڈ کریں گے تو چونی ادھر دو انی ادھر تین انی ادھر اور جب آپ نیچے لے کر جائیں گے تو ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ ادھر کتنا پیسہ آیا ہے تو جب اس وارڈ کے لیول پہ یا یونین کاؤنسل کے لیول پہ جب وہ پیسہ نیچے جاتا ہے تو آپ سوچ لیں گے آپ کے یہاں پہ کتنے آلاج کریں ہم سمجھ رہے دیں کہ شاید صرف اختیارات پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے یہ خالی پیسے والی ایلیٹ نہیں ہے یہ ڈیسیشن میکنگ والی ایلیٹ بھی ہے ڈیسیشن میکنگ میں کیا ہوتا ہے میں اپنے مرضی کے لوگوں کو ٹھیکے دے دیتا ہوں لیکن پتہ ہے اثر پرابلم کھا ہے پاکستان کیوں سفر کر رہا ہے پاکستان کا پرابلم یہ نہیں ہے اگر میں اس درخت کو ایک درخت پھلوں والا درخت ہے پاکستان ہے اگر میں اس کے پھل اتار کے چوری کر کے کچھ آپ کو دے دیتا ہوں کچھ مشتاق صاحب کو دے دیتا ہوں کچھ لائر صاحب کو دے دیتا ہوں عزاد صاحب کو جب میں ان سب کو دے دیتا ہوں اگلے سال پھر پھل آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن اصل جو انٹیلیکچول ڈیس آنسٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس باغ میں اس مالی کو بٹھا دیتا ہوں جس کو مالی کے بارے مالی کے کام کے بارے میں کخ نہیں پتا وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی نلائکی کی وجہ سے ادھر دیمک لگوا دیتا ہے وہ درخت پھل دینا چھوڑ دیتا ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ذاتی لوگوں کو کہ جو اس جگہ پہ نہیں جن کو ہونا چاہیے ہم ان کو ادھر لگا دیتے ہیں ہمانی صاحب اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں میں چندے کا کلچر ہی نہیں ہے سوائے ایک دو جماعتوں کے جیسے جماعت اسلامی ہیں اب جلسے بھی ہوں گے ریلیاں بھی ہوں گی ایکٹیوٹیز بھی ہوں گی اس کے خرچے بھی کسی نے برداشت کر رہے نا کوئی سیٹ برداشت کر رہے جب وہ خرچے برداشت کر رہے گا تو حکومت میں آنے کے بعد وہ کوئی فیسہ بھی لیلہ تو کرتا نہیں آیا حکومت دانے کے بعد وہ کہے گا کہ پی بیک کریں مجھے ایکزیکلی اچھا میں ایک بات جماعت اسلامی اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پاکستان تاریخیصہ آپ نے کیا کیا تھا 2009 میں ہم لوگوں نے کہا کہ یار بجائے اس کے کہ ہم باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح پانچ چھ سات آٹھ فائنینسرز ہوں اور ہم ان کی ہر ایک بات مانیں ہم اپنا کیوں نہ جمع کریں پولیٹیکل فنڈ جمع کریں in the name of politics ہم نے کیا کیا اس وقت میں سیکٹری انٹرنیشنل چپٹرز تھا ہم لوگوں نے انٹرنیشنل چپٹرز میں ہم لوگوں نے اپنے جو ایک فی تھی کہ جو بھی پولیٹیکلی ایکٹیف ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ سال کے سو ڈالر دے گا یا اسی ڈالر دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا جب آپ اگر آپ پاکستان تیری کے انصاف کے کریں ان کے جو بھی جہاز ہوتا تھا یہ ایک پرائیوٹ ایجنسی ہے جن کے پاس یہ ہوتا تھا یہ پرنسلی جیٹ سے وہاں سے پاکستان تیری کے انصاف اس جہاز کے ہمیشہ ان کو پیسے دیتی تھی فری نہیں ہوتا تھا یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے نمبر ٹو جو جلسے ہوتے تھے اس کے پیسے پاکستان تیری کے انصاف کے اکاؤنٹ سے جاتے تھے اور یہ سارے پیسے کہاں سے آتے تھے ہمیں بائے جب میں جب مجھے ڈیزولو کیا گیا تھا ٹو تھاؤزر این فورٹی ایسے ہی لوگ ایٹی ایم ایٹی ایم کہتے تھے غلط کہتے ہیں اچھا وہ لوگ دس روپے کسی کے اوپر نہیں خرچ کر سکتے اپنے مطلب کے علاوہ اب بات کیا کرتے ہیں تو بطلب کے لیے کیا ہوں گی اوہ نہیں نہیں کرتے مطلب کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دو ہزار بارہ میں دو ہزار تیرہ میں ہم لوگوں نے ایک جلسہ لاہور میں ہوئے تھا ایک جلسہ اسلامباد میں ہوتا ہے اسلامباد کا جلسہ ہمارے پاس تھا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اٹھالیس لاکھ روپے لگائے تھے اس جلسے کے پوری ارینجمنٹ کرنے میں اتنے ہی لوگ آئے تھے اور لاہور میں بھی اتنے ہی لوگ آئے تھے اس جلسے میں اس میں ڈیڑھ کروڑ لگا تھا اس میں چاہرہ تالیس لاکھ لگے تھے یہاں پہ ہم لوگ جو پرانے والے تھے ہم لوگوں کو پتا تھا کیا کیا کرنا بہت سارے دیکھیں پولٹیکس میں ہر لگا میں چیز ہوتی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پاکستان طریقہ انصہ وہ واحد جماعتی جنہوں نے اس کو ایک پولٹیکل فنڈ ریزنگ کے لحاظ سے پروپر طریقے سے کیا لیکن انفورچنیٹلی یہ یاد رکھیں جب آپ سو روپے یا ایک لاکھ روپے کرتے ہیں اس میں پانچ دس روپے کا تھوڑا بہت بیچ میں ہو جاتا ہے اس کی بیسس پہ آپ نے پوری اس اچھی نیت کو تباہ کرنے کی کوشش کر دی ایسا صاحب ہی جو سیاسی جماعتوں کے ایونٹس ہوتے ہیں ایسے تو نہیں ہو جاتے خرچات ہیں کچھ سیٹ لوگ کرتے ہوں گے شاید اس میں کچھ کرمداز بھی ہوتے ہوں گے پی بیک بھی ہوتے ہوں میں ایک امکان کی بات کروں میں کسی اوپر انگلی نہیں اٹھا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کی اوپر بھی ایک واضح نظام نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ جلسہ سیاسی جماعت کرے تو اگلے ہی دن یا دو چار دن کے بعد یا پنٹ سات دن کے بعد وہ اپنی ویب سائٹ پہ کم از کم بتا دے کہ اس ایونٹ کی اوپر ہمارے اخراجات اتنے ہوئے ہیں اس مد میں ہوئے ہیں اور یہ فلان جگہ سے آئے تھے کچھ ایسی جواب دہی کا آنا نہیں چاہیے کانونی میں سے دیکھیں کانون بڑے بڑے جلسیں ہوتی ہیں اور وہ ایسے تو نہیں ہو جائے دیفینیٹلی میں پاکستانی پالیٹکس کلچر کو جانتا ہوں اور بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے یہاں پہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے ہی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے سارے جلسے لیڈرز کی ریایش ان کا کھانا ان کی ساری منجمنٹ لوکل جو ہے مینیز ہوتے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ سے کرتے ہیں یہ ایک ریالیٹی ہے اور اسی لیے وہ کرتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ بھی ملتا ہے پھر ان کا چانس بھی کنفرم ہوتا ہے اس سے بڑا پوٹینشل کوئی بھی بندہ بیٹھا ہو وہ ٹکٹ کے لیے اپلائے کرتا ہے وہ اپلیکنٹ بھی ہو اس سے ہزار درجہ بہتر ہو پڑا لکھا ہو اوٹسپوکن ہو کمپیٹنٹ ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انسان بھی ہو لیکن وہ اس ٹکٹ کی دور سے دور سے نکل جاتے ہیں اس لیے کہ چونکہ وہ فائنانسر ہوتا اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایسے فائنانسر موجود ہیں اور جو آپ نے سوال کیا اگر اسلامی بینک ہو سکتا ہے تو اسلامی ریٹی ایم بھی تو میکنیزم اگر ایسا ہو تو میکنیزم آپ کو پتا ہے ٹوشٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے ٹوشٹ کیا کرنا ہوتا ہے وہی فائنانسر لگائے گا لیکن آپ اپنے ایک آنٹ سے کچھ شو کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہم نے پولیٹیکل یہ اس جلسے پہیتر ہی فائنانس کیا پاکستان کے اندر چور دروازے بہت موجود ہیں ٹیکس چوری کرنے کے دروازے قانون کے اندر ریلیف لینے کے دروازے پراسیکوشن میں ریلیف لینے کے لیے دروازے یہاں پہ ہر ایک انچ کے بعد آپ کو ایک راستہ مل جائے گا یہاں سسٹم کے اندر اتنے لیکوناز اتنے فلاوز ہیں کہ کسی چیز کو بھی منور کرنا مینج کرنا اور اپنے مقصد کے لیے اس کو ٹوشٹ کر کے اس کا بینیفٹ لینے اس کے لیے کوئی یعنی کسی عام آدمی کے لیے غریب آدمی کے لیے کوئی پارلیمان میں جانے کی گنجاش نہیں ہے تو بچارہ ایک بکری چوری کر لے تو سپریم کورٹ تک دھکے کھاتا ہے وکیلوں کی فیصے دیتا ہے اور پولیس کے سامنے وہ کلچز اور وہ اگنی وہ سارا کچھ فیس کر کے آتا ہے لیکن یہاں پہ جو اشرافی ہے نا اس کے لیے بہت سارے راستے نکل آتے ہیں اور بنا لیے جاتے ہیں قانون بھی وہ فوت ہو گیا ہے وہ آرٹیکل فوت ہو گیا اور کانسیٹیوشن کے اندر شاید وہ مجھے مل جائے میں دیکھوں گا مجھے نہیں پتا لیکن پچیس آرٹیکل مکمل طور پہ فوت ہے اس کا جنازہ ہو گیا اس کو دفن کر دیا گیا اس کا نام لینا بھی گناہ ہے بات ہی ختم ہو گئی سنڈر صاحب آرٹیکل پچیس جو مرہوم ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں آرٹیکل پچیس مرہوم نہیں ہے میرے سوال سن لیجیے بقول ان کے اس میں ہے کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں لیکن قانون کی نظر میں گریب آدمی وکیل کر کے آیا ہے وہ پچاس ساٹھ ہزار کا اور ایک وکیل کر کے آیا ہے کوئی اسی نوے لاکھ روپے کا اتنا مہنگا وکیل کر کے آیا ہے کہ نوازشریف جیسا بندہ بھی کہا رہا کہ وکیلوں کی فیزے نے میرا کبھوڑا کر دیا ماضی میں تو قانون کی نظر میں وہ دونوں برابر کیسی ہو گئے جب قانون کے سامنے ایک کا وکیل پچاس ساٹھ ہزار کا ہے اور ایک کا وکیل اسی نوے لاکھ کا ہے تو پھر انصاف کہاں کی جب جس نے آپ کو پیش کرنا ہے اس میں بڑا فرق آگیا ہے نا صاحب سوری ایک دفعہ سنیٹر صاحب سے محضر کے ساتھ اب بھی آپ دیکھ لیں ایک میں مثال دے رہا ہوں یہ میں کوئی پلٹیکل ویو نہیں دے رہا میں بہت سنسٹیف بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایک سائیڈ پہ نیب ایک پلٹیکل لیڈر کا کیس ویڈراؤ کر لیے اور دوسرے میں پلٹیکل لیڈر کو بھی آئیڈی باہر رکھا ہوا ہے ایک میں ایک کو اگر بیل اور علیو مردہ دوسرے کو نہیں مردہ تو یہ آرٹیکل پچیس کی اپلیکیشن ہے بس وہ کل بہارہ اور تھی آج بہارہ اور ہے بس یہ میرا سواہ آرٹیکل پنٹی فائف جو ہیں وہ اگر موجود ہے تو پھر میں ججز سے سوال پوچھتا ہوں ان کی یہ مراہت وہ کسٹوڈین اب تک کانسٹیٹیشن ہے گاٹ کرتی ہے کانسٹیٹیشن کو ان کی یہ مراہت اور ان کی یہ جو انہوں نے اپنے لیے خاص قسم کے زوابط بنائے ہیں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے تو آرٹیکل ٹوئنٹی فائف غریب عوام کے لیے ہیں اشرافیہ اس سے استثناء حاصل ہے آرٹیکل ٹوئنٹی فائف اے آنا چاہیے دوسری بار آرٹیکل ٹوئنٹی فائف کے ساتھ میں کچھ اور آپ کے پریامبل میں تین باتیں لیکھی گئی ہے میں شاٹلی بتا دیتا ہوں نمبر ون حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہوگا یہاں حاکمیت اعلیٰ آئی اے محفقہ ہے نمبر دو اقتدار مقدس امانت ہوگی یہاں اقتدار کرپشن کے لیے ایک ٹول ہے نمبر تین اقتدار منتخب نمائندوں کی ذریعے سے عوام استعمال کریں گے یہاں منتخب نمائندیں اور بیلڈ پیپر اور بیلڈ باکس اور انتخابات یہ ایک سکرپٹیٹ کروائی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی فیصلوں کو ایک لیگلائز کرنے کے لیے جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر یہ ایکسرسائز استعمال کرتی ہے یہاں کوئی چوزن ریپریزنٹیٹیو نہیں آئے یہاں کبھی فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوا ہے بلکہ آج کل تو آپ کا پورا کانسٹیوشن ہی نہیں ہے آپ مجھے بتایا آج کل پاکستان میں کانسٹیوشن ہے اگر ہے تو یہ جو نگران آپ کے افاق میں بیٹھے ہیں اس کی میکسیمم وقت تو نوے دن ہے آپ کے جو صوبہ میں بیٹھے ہیں نوے دن ہیں یہ سب نوے دن سے زیادہ ان کے ہو گئے ہیں تو کہاں ہیں الیکشن کمیشن کیوں نہیں کرارہا تو اس وقت تو پاکستان میں آرٹیکل ٹوئنٹی فائف نہیں پوری کی پوری کانسٹیوشن ایکزیسٹ ہی نہیں کر رہی سنیڈر صاحب لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ابھی آزاد صاحب نے یہ ساری باتیں کی ہیں میں ایک سوال ہے میرے دماغ میں ایک سوال آتا ہے یہ جو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ قانون برابر نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائف مر گیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار خالی جوڈیشری نہیں ہے اس کے ذمہ دار ہمارے لائرز بھی ہیں یہ پورا وہ سسٹم ہے جس میں ایک لائر اپنے کلائنٹ کو بچانے کے لیے وہ بار بار سٹے آرڈر لیتا رہتا ہے وہ سٹے آرڈر تیس تیس سال رکھتے ہیں اس میں ہمارے وہ لائرز میں دیکھیں میں ایک ڈاکٹر ہوں مجھے پتہ اس مریض نے غلط کیا لیٹسے میں ایک ڈاکٹر میں میرے پاس ایک ہنر ہے میں کسی کے فنگر پرنٹس چینج کر سکتا ہوں یہاں کی سکن یہاں لگا دی اس کے فنگر پرنٹس چینج ہو گئے میں کر سکتا ہوں کیا مجھے وہ کرنا چاہیے کسی چور کے لیے نہیں کرنا چاہیے میں پوچھتا ہوں اپنے ان سارے لائرز اور میں اپنے دماغ میں پوچھتا ہوں اگر مجھے پتہ ہو کہ یہ آدمی نے غلط کیا ہے شوڈ آئی بی ڈیفینڈنگ ہیم یس اور نو ریسل سار ایک منٹ وقت کم ہے وہ ہے اگر جواب لے لو سوال بڑا اہم ہے ان کا وقف آ جانا چاہیے میں سنیٹر صاحب نے سر وقت میں مختصرا بتائی مختصرا یہ بات ہے کہ دیکھیں وکیل کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے کلائنٹ کا انٹیسٹ واج کرنا within the manners and domain of the law جو لا پارلیمان نے بنایا یعنی یہ نصلا آپ نے نہیں کرنا ہم نے نہیں کرنا وہ جاج نے لیکن میں جو آٹیکل پچیس کی بات کی ایکل ٹریٹمنٹ آف لا شوڈ بی گیون تو ایوری سیٹیزن پاکستان کہ اگر ریاست ازاد ہے تو اس کو بھی وہی اس چیز میں اس سوال پہ آپ کی رائے لینی تھی ابھی آپ آگے بات کریں سر پلیز دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ میرے لحاظ سے جب میں اس کو میڈیکل میں کرتا ہوں تو میں بھی کہتا ہوں سارے مریض ایک جیسے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے ہرے کی مدد کرنی چاہیے تو پھر تو اچھی برائی کی تمیز سر آپ تو ڈاپٹر خود جج ہوتے ہیں نہیں جج نہیں ہوتے نا وی آر جیس ہم لوگ پروائیڈ کر رہے سروس پروائیڈ کر رہے جیسے کوئی بھی کر رہے ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے اس ملک میں جو نہ عدل ہے نہ انصاف ہے عدل اور انصاف اس ملک میں نہیں ہے اس ملک میں صرف ڈسپینسنگ آف ڈیسیجنز ہیں ہمانی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر آجے نہیں کھڑا ہوتا ہے تریکی انصاف جیسی پارٹی بھی جب حکومت میں آتی ہے تو وزیر قانون وہ بھی حامد خان یا وجی الدین احمد کو نہیں بناتی سار وہ بھی ایم کیوں سے لے کے آتی ہے تو پھر وہ اسی طرح معاملات چلیں سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب لوگ جتنی بھی پارٹی ہیں ہر ایک سیکھتا ہے اور جب آپ شروع میں آئے تھے مطلب ایز این اینکر آئے ہوں گے آپ نے کچھ مسٹیکس کرتی ہوں گے سب چیزیں اپنے آج سارے سیکھتا ہے اسی طریقے سے ہر ایک سیکھتا ہے لیکن جو پاکستان طریقے انصاف کی جو سوچ ہے وہ وہ سیدھا سوچ نہیں ہے جو نائنٹین ایٹی سے چلیا آ رہی ہے اس کی سوچ دیفرنٹ ہے اور جب آپ میں نے پہلی کہا تھا جب آپ سوچ اپنی بدل دیں گے آپ کی تقدیر بدل جائے گی پاکستان طریقے انصاف وہ واحد جمعات ہے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے سنیڈر صاحب آخری سوال آپ سے اس پورے پریٹیکل نظام میں سیاسی کارکن کی کیا حیثیت ہے اور وہ کیسے بدل سکتی ہے اس بیچارے نے نعرہ ہی لگانے اور پوسٹرز ہی آوازن کرنے اور سوشل میڈیا پہ دوستوں سے گھر والوں سے لڑنا ہے یا پارلیمان میں بھی غریب کا بال آ سکتا ہے دیکھیں اگر وہ اپنی شعور کا اور عقل کا استعمال کر لیں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے ووٹ کا مطلب کیا ہے ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک آپ کا ہے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے آپ جس کو چاہے اپنے اس اختیار کے ذریعے سے اقتدار سوڑ سکتا ہے اور اگر رات کو آر ٹی ایس بیٹھ جائے ہاں تو اگر عوام باشعور ہوں اور بیدار ہوں پھر آر ٹی ایس نہیں بیٹھ سکے گا پھر آر ٹی ایس نہیں بیٹھ سکے گا پھر وہی ہوگا جو ترکی میں ہوا پھر لوگ نکل آئیں گے اپنے حق پھر اپنے حق کے لئے کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اس لئے عوام کو اپنی شعور کا موروسی سیاست چلے گی تو پھر ترکی نہیں ہوگا یہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس موروسی سیاست سے ڈین اے کی بنیاد پر اس لیڈرشپ سے اس فرسودہ نظام سے اس سٹیٹس کو سے عوام کو بغاوت کر دی چاہے عوام طاقت پر ہیں پارلی مار میں بہتری کریں بغاوت پر کیوں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں بغاوت کا مطلب یہی ہے کہ اس نظام سے بغاوت کرو اس سٹیٹس کو سے بغاوت کرو اس قانداری موروسی نظام سے بغاوت کرو سنرر صاحب یہ دو چیزیں کہی جاتی ہیں وقت بھی ختم مورا بالکل لیکن میرے ذہن میں سوال آگئے ایک آئین کی بالادستی یہ کیا چیز ہے آئین جس کی بالادستی کی آپ لوگ بات کرتے ہیں نہ آپ نے پبلک کو پبلک کی زبان میں آئین دیا نہ کسی کو پڑھایا نہ کسی کو سمجھایا عام آدمی کی جانِ بلا سے سر کے آئین سر بلند ہے یا آئین پامال ہے عام آدمی کی زندگی میں تو نہ آئین کے سر بلند ہونے سے کوئی بلا ہوتا ہے نہ اس کے پامال ہونے سے کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے یا آپ کے اور میرے چونچلے ہو سکتے ہیں کہ سر بلند ہے اور سر بلند بھی تب ہے جب سیاسی اشترافیہ کا حق اقتدار وہ محفوظ ہے تو آئین سر بلند ہی سر سر دوسرا یہ ہے کہ جمہوریت تو ہے ہی کوئی نہیں ایک طرف عامریت رہتی ہے اور ایک طرف خاندانی عامریت یعنی تقابل عامریت اور جمہوریت میں تو ہے ہی نہیں تقابل تو ادارہ جاتی عامریت اور خاندانی عامریتوں میں ہے آسف شریف ہے مولانا ہے دیکھیں یہ جو آئین کی بالدستی ہے آئین کی بالدستی کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی خود مختاری عوام کی امپاورمنٹ اگر ہم آئین کی بالدستی کی بات بھی نہ کریں اس کا مطلب ہے آپ نے اس نظام کے ساتھ جو ظلم کا اور جبر کا اور عصب کرنے کا نظام اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا تو آئین کی بالدستی کی بات تو ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے حقوق کو پروٹیک کرتا ہے پھر لوگوں کو آئین سمجھائیں تو صحیح ان کے بنیادی حقوق تو سمجھائیں یہ وہ چیز نہ نساب میں ہے نہ ان کی زبان میں ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کا کام ہے پارلیمان میں سے کتنے لوگ ہوں گے پوری عزت و احترام کے ساتھ جو آئین کو سمجھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ رکھا ہو کتنے ہوں گے یہ تو آپ میں تو ہی سے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی شو میں لوگوں کو بلایا کریں ان کا امتحان لیا کریں آئین میں تو اتنے لوگ ہیں کہ سب نے مل کر یہ قانون پاس کر دیا تھا مرات کا اور بعد میں لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تو تو خود آپ کو پتہ چل گیا ہے سنیٹر محمد صاحب بہت شکریہ آپ کا سنیٹر مشتاق صاحب شکریہ اجازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ